اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آباد کی ٹیم نے آج ون سائٹ کر دیا پشاور کو آئی ٹھنک پشاور کے لیے یہ اس وقت سے امپورٹنٹ میچ تھا کیونکہ جو پچھلا میچ تھا وہ بارش کی نظر ہوا جس میں ان کو ایک ایک پوائنٹ ملا لیکن یہ میچ جو ہے یہ جیتنا اس وقت سے بھی ضروری تھا کیونکہ وہ پھر اوپر کے نمبر پر رہتے اب جو ہے وہ چوتھے نمبر پر آگے ورنہ وہ تیسرے یہ دوسرے نمبر پر چلے جاتے چوتھے نمبر پر آگے ہیں اور تیسرے نمبر پر اسلام آباد کی ٹیم آگئی ہے میچ تھوڑا جائزہ کر لیں تو منرو اور ایلک سیل کے جلدی آنے آؤٹ ہونے کے بعد جس طرح سائے معیوب نے بڑی زبردست ایلک سیل کو بول کیا جو ان کو بولڈ ہوئے بلکل سمجھ نہیں آئی پھر انہوں نے منرو کو بھی آؤٹ کیا اس کے بعد جس طرح شہداب نے رنس کرنا شروع کی ہیں دیکھیں میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ شہداب وغیرہ ٹائپ کے جتنے بھی پلیئرز ہیں نا یہ پی ایسل میں ہیرو بنے میں ہوتے ہیں پی ایسل میں یہ رنس کرتے ہیں آؤٹ بھی کرتے ہیں رنس بھی کرتے ہیں کافی ٹائم سے یہ پی ایسل میں رنس کرتے ہیں لیکن اگر ہم ان کی انٹرنیشنل کرکٹ کی سٹیٹس دیکھیں جس پہ میں جو میرے جو چھ سات لڑکے ہیں جو ہمیشہ بولتا ہوں یہ اس لیول کے ہے ہی نہیں ان کی پرفارمز اگر شہداب کے دیکھیں نائنٹی ٹو میچز ہیں ٹی ٹونٹی کے فورٹی ٹری انکز میں بیٹنگ آئی اٹھارہ کا صرف ایک اٹھارہ کا ایوریج ہے ایک پچاس ہے اور چھ سو رنگ بھی نہیں ہے یہ ہمارے ایز آل ناؤنڈر پاکستان ٹیم میں ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ابھی کچھ عصے سے ان کی ان کو اجری کا مسئلہ تھا ان کی پرفارمز بھی اچھی نہیں تھی ورلڈ کپ میں دیکھ لیں کتنی پتھیک جو ان کی پرفارمز رہی پھر ٹیم سے بھی باہ ہو گئے ان کی سیلیکشن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب پاکستان ٹیم میں جاتے تو ان سے زیادہ اچھے سٹینڈر کے کرکٹرز ہوتے ہیں جو ان کو پرفارمز نہیں کرنے دیتے اس کے ایریے میں گیند کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں بے تکی بولنگ کیے جا رہے ہیں کوئی ویریشن نظر نہیں آ رہی کوئی کچھ بھی نہیں آ رہا آمیر جمال نے چار چھکے کھا لی ہے ٹھیک ہے عارف یا پوپ جو بولنگ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس گراؤن میں بہت مار لگنی ہے لیکن کئی نہ کئی ویریشن ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے جو کہ نہیں آ رہی تھی اب عارف یاکوب کے پاس اگر جو اتنا بریک ہے تو اس بریک کو عارف یاکوب کو ویدن سٹمپ بول کرنی چاہیے اتنے بریک کے ساتھ اگر آپ اتنے بریک کے ساتھ ویدن سٹمپ بول سیدھا کر دیں گے تو بیٹس مین کے لیے پرابلم ہو جائے گی ایک سپن کے ساتھ یہ میری بات یاد رکھنی چاہیے عارف یاکوب کو ایک صرف لیکس سپن کے ساتھ عارف یاکوب ٹی ٹوٹی کرکٹ نہیں کھیل سکتا اس کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی اس کی مار ہی مار ہے تو کوشش کریں کہ ویدن سٹمپ بولنگ کریں اس میں ویریشن لے کے آئیں ویدن سٹمپ بولنگ کریں اس میں اپنا پیس کو تیز کریں نائنٹی پلس کر دیں نائنٹی سے نیچے نیچے آ جائیں فلائٹ کے ساتھ بول کرو اس میں ویری کرو کہ بیٹس مین کو سمن ہے یہ کیا کرے گا ایون سپنر کی یورکر بھی بڑی اچھی ہونے چاہیے تیز ی دور کر مار دی تو یہ اس قسم کی ویریشن ہونی چاہیے آمیر جمال زور لگائی جا رہا تیز گین کیے جا رہا بچھکے کھائی جا رہا سلمان ارشاد کی مجھے سمجھ نہیں آرہی بھائی آزم خان آزم خان نے سامنے شورٹ کھیلیں سارے اور بھائی وہ اس کے بعد ایک ہی شورٹ ہے ادھر دیے جا رہے دیے جا رہے ہیرو بنا دیتے ہو بلا وجہ پلیروں کو باؤنسر تو کراو وہ ہیو یہ نہیں گھوم سکتا بھائی آپ کا ہاتھ ادھر باہر سے آتا ہے جب باہر سے آتا ہے بیٹس مین یہ نہیں سمجھتا کہ آپ باؤنسر کر رہے ہو وہ آگے ہی ریڈی رہے گا اس کو پتا ہے آپ نے یورکر کرنی اور آپ یورکر کرتے جا رہے ہو کرتے جا رہے ہو کرتے جا ر پکی اور کر لگی تو ٹھیک ہے آپ والی ہو رہی تھی تو سامنے شورٹ لگ رہے تھی پتھیک بولنگ ہوئی ہے آزم خان کو تو اس نے رنس تو کرنے رنس دیکھیں وان نائٹی سکس ہوئے لیکن یہ امید نہیں تھی کہ پشاور ظلمی اس طرح آؤٹ ہوگی یہ امید نہیں تھی شداب نے آؤٹ کیے تیم لیکن یہ امید نہیں تھی دیکھیں بابر آزم رن آؤٹ ہوا میں سمجھتا ہوں بابر آزم کی خلطی ہے دیکھیں بابر کے اوپر پوری ٹیم چل رہی ہے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بابر رنس کرتا تو ٹیم رنس کرتی ہے بابر رنس کریس پر رہتا ہے تو سائم ایوب بھی کر رہا ہے دوسرے پلیئرز بھی کچھ نہ کچھ کر دیں دیکھیں پروفیشنلزم ہے بابر کو ڈائی مارنی چاہیے تھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ الگو چھل جائے گی یا کپڑے پھڑ جائیں گے پیڑ خراب ہو جائیں گے یہ ہو جائے نہیں بھائی آپ پروفیشنل ہیں آپ کے اوپر پوری ٹیم چل رہی ہے جب آپ کے اوپر پوری ٹیم چل رہی ہوتی تھی تو آپ نے تو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں لڑکے لڑکے مر کے کسی نہ کسی نہ کسی طریقے کر کے میں کریس پہ کھڑا رہا ہوں بس وہ ڈائی مارنی چاہیتی اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا انیس بیس سے میں رن آؤٹ ہوا ہوں تو پھر آپ کو ڈائی مارنی چاہیتی بیٹس میں کو آئی ڈیا ہو جاتا کہ میں کتنی دور ہوں اس کو یہ آئی ڈیا ہوئی تھا کہ میں اتنی دور ہوں کہ میں ڈائی مار کے پہنچ جاؤں گا تو وہ ڈائی سیم شاہ نے بہت چی سوئنگ کی رومان رئیس نے بڑی زبردست بالنگ کی ایکسپیرینس بھی ہے سوئنگ بھی بڑا اچھا کر رہا تھا وہ تو نئے بال سے جو انہوں نے بالنگ کی وہ اس نے بہت ٹربل کیا کیونکہ ظاہر سے باتا بابر آؤٹ ہو گیا پھر سائم آؤٹ ہو گیا کمر تو ان کی ویسی ٹوٹ گئی ہے کیڈمور کھیلے کیڈمور کی فارم اتنی اچھی نہیں ہے رومین پاول نے غلش آڈ کھیلی جلد بازی ہوئی لیکن اس کے بعد جس طرح آمیر جمال جمال نے ایٹی سیمن رنز کی ایننگ کھیلی فورٹی نائن بولز پہ بہت اچھی ایننگ کھیلی بہت کھلا ڈولا کھیلا چھکے بھی لگائے ایک میسیج آمیر جمال کو میں یہ دینا چاہ رہا ہوں بھائی یہ جو ایکٹنگ و ایکٹنگ ہے نا یہ گراؤنڈ سے باہر رکھا کرو ٹھیک ہے یہ آپ ایکٹنگ کر کے کیا دکھانا چاہ رہے ہو لوگوں کو مو بند کرنا چاہ رہے ہو جنہوں نے آپ کو اوپر کریٹسزم کی ہے تو پھر آپ کے اوپر کریٹسزم کرنا ضروری ہے نا کیونکہ آپ اس سے پہلے کھیلے اور ڈراؤپ ہوئے ہیں اس کا مطلعہ آپ کھیلے جب ڈراؤپ ہوئے ہیں تو اس کا مطلعہ آپ کی پرفارمس نہیں تھی نا تو جب ڈراؤپ ہونے کے بعد آ رہے ہو پرفارم کر کے پھر وہی ایکٹنگ پھر وہی برم بازی ہیں بھائی چھپ کر کے کھیل ہو نا کیا دنیا کے واحد کرکٹر ہو جس نے پچاس کی ہے یا جس نے ٹی تو آپ لوگوں نے کوئی کرکٹ کھیلی ہی نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے نام کرکٹ کھیل کے جا بھی چکے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ تو آپ لوگ تو ان کے بال برابر بھی نہیں ہے تو آپ لوگ کی بھرم بازی ہی نہیں ختم ہوتی اپنے ساتھ خود اپنے اوپر خود پریشر لاتے ہوئے اس قسم کی ایکٹنگیں کر کے تو اگلے دو مچز میں کچھ نہیں ہو پھر کیا کرو کہ پھر مو نیچے کر کے باہر جائے کرو کہ پھر بھی ایسے آپ م مرسم کی حرکتیں فضول ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے اچھی انڈنگ کھیلی مطلب یعنی بہت بڑے مارجن سے یہ پشاور ظلمی کی ٹیم ہار رہی تھی آپ کی بیٹنگ کی وجہ سے والٹر نے جو تھوڑی بہت بیٹنگ کی آپ لوگ کی وجہ سے ٹیم جو صرف انتیس رن سے ہاری ورنہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی تیس پہ انتیس پہ پانچ پہ لگے تھے تو میں اندر ہی ٹیم آؤٹ ہو جائے گی تو یہ ایکٹنگ ویکٹنگ کرنا جو ہے بھائی اس کو چھوڑو آپ میں ایبیلیٹی ہے آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن اگر اسی قسم کی آپ کے حالات چلے تو مجھے نہیں لگتا آپ اپنی کرکٹ کو امپروو کریں گے اپنی کرکٹ کو امپروو کرو اپنی ایکٹنگ جو کرتے ہو اس کی طرف اپنا جو ہے وہ دھیان مت دو ہاریس روف کے کانٹریکٹ کے پر بات کرتا ہوں سنا جی ہاریس روف نے اپیل کیا کہ میرا کانٹریکٹ واپس ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے واپس مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ کس قسم کے لوگ آ کے بورڈ میں بیڑھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کانٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے بھائی دنیا میں دنیا میں طریقہ کار ہے طریقہ نکال لو طریقے ہر چیز کے طریقے ہوتے ہیں ایسا نہیں موٹھا کے فیصلہ کر دی ہیں نہیں جو دنیا میں ہوتا یا کتنے پلیر ایسے ہیں جو 30 تونٹی کرکٹ کھیلتے ہیں کیا ان کو سنٹر کونٹریٹ نہیں ملتا ہاں کتنے پلیر ایسے ہیں جو صرف تیس کرکٹ کھیلتے کیا ان کو سنٹر dip giая کٹگریز بناو نا ختم ہوگی بات بھائی اگر کوئی player آپ کو آپ کو وہ کیا کہتے ہو سروس لیے رائے ایسی تیener کیجکٹ کیل کے اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تو آپ خالی ٹی ٹونٹی کے حساب سے اس کو کنٹریکٹ دے دو کچھ پلیئر ایسے ہوتے جو تینوں فرمیٹ کھیلنا چاہتے وہ نہیں کھیل سکتے ٹیسٹ کرکٹ آپ اس کو زبردستی آریس روح کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں کیوں زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہے ہو بھائی وہ پیس ہے اس کے پاس سب کچھ ہے ایسا نہیں آریس روح نے پاکستان کرکٹ کے لئے پرفارم نہیں کی ہے بیٹ بیٹ چل رہا ہے بری بولنگ کر رہا ہے مار کھا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی میں کیا بولنگ کروں نہیں اس چیز سے نکل پا رہا آجائے گا نکل لائے گا ٹائم آتا ہے سب بیٹس مین پہ بھی آتا ہے سب پہ برا ٹائم آتا ہے اس پہ چل رہا ہے صحیح ہے تو مطلب اگر برا ٹائم ہے یا وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے اس کے بعد آپ اس کے اوبرور پریشن ڈالتا ہوں کہ نہیں جی ہم تجھے سنڈر کونٹریکٹ نہیں دیتے ایسا نہیں ہوتا بے وکوفیاں ہمارے لوگ کرتے ہیں بورڈ کے لوگ کرتے ہیں پلیئرز نہیں کرتے تو کیٹگری بنائے جس نے تینوں فارمیٹ کھیلنے اس کو تینوں فارمیٹ کے ساتھ سے پیسہ دیں جس نے ونڈے کھیلنا ہے یا کوئی سب یہ ایک فارمیٹ کھیلنا آپ اس کے ساتھ سے پیسے دیں بات ختم ہو گئی سمپل کوئی اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے تو اگر وہ سنٹر کونٹریکٹ جو اس نے اپیل کی ہے ضرور پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی سوچنا چاہیے اور ضرور اس کو کونٹریکٹ دینا چاہیے اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں اب آپ اس کو پریشر ڈال کے پتا آپ اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں وہ زبردستی جلدی جلدی میں ایک فیصلہ کر لیں ہاں جی میں ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلنا چاہتا ہوں چونکہ اس کو ٹیسٹ کرکٹ کا بالکل ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اس طرح پلیئر بھی ضائع کر رہے ہیں اس کو پر برڈن بھی ڈال رہے ہیں اور وہ دل سے بھی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلے گا اپنا بہت بہت خیر رکھی گا اللہ حافظ